بسم اللہ الرحمن الرحیم لگی تھی توڑی دیر بعد محافظ لوٹ آیا وہ گریلو استعمال کی چیزیں اٹھائے ہوئے تھا کمرے سے نکل کر قسیمہ محافظ کی طرف گیا تاکہ وہ کمرے کی طرف نہ آنے پائے جو چیزیں وہ لیا تھا وہ قسیمہ نے اس سے لے لیے لیکن وہ محافظ کچھ گبرایا ہوا ساتھا قسیمہ اسے پوچھنے ہی کوتا کہ وہ خود ہی بول پڑا کیا عیسان ابھی تک یہی ہے کیوں کیا بات ہے محافظ نے کہا اگر وہ یہی ہے تو ان سے کہیں کہ وہ فوراں یہاں سے کسی محفوظ جگہ کی طرف نکل جائیں اس لیے کہ یہاں اب ان کے لیے خطرات ہی خطرات ہیں منگولوں کا ایک لشکر شہرہ رشم کے کنارے خیمازن ہو رہا ہے میں جب بازار گیا تو اس لشکر کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک خوفہ حراس اور فرتفری مچی ہوئی تھی اور لوگوں کے ساتھ میں بھی اس لشکر کو دیکھنے چلا گیا اس وقت وہ لوگ خیمازن ہو رہے تھے لیکن منگول لشکری مقامی آبادی سے کوئی تارج نہیں کر رہے منگولوں کا سردار چنگیز خان بھی اس لشکر میں شامل ہے اور سنا ہے وہ چن کے خلا خلاف یلغار کر رہے ہیں پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ان منگولوں کی بھی کوئی سمجھ نہیں آتی کبھی یہ شمالی چین کے حق میں لشکر بیچتے ہیں اور کبھی اسی کی خلاف یورش کر دیتے ہیں میں نے لوگوں کو چھے مگویاں کرتے سنا ہے کہ ہمارے بادشاہ دائی بانگ کا ایک لشکر بھی ادھر کا رخ کر رہا ہے وجہ یہ ہے کہ دائی بانگ نے چنگیز خان کو اپنا ماتحت سمجھتے ہوئے اس سے خراج طلب کیا تھا جو چنگیز خان نے دینے سے انکار کر دیا اور اب نوبت ج جنگ تک پہنچ گئی ہے اب دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے خسیمہ نے فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اگر دونوں لشکروں کی جنگ یہاں ہوئی پھر تو ہمارا شہر بھی اس جنگ کی وجہ سے تباہ اور ویران ہو جائے گا محافظ نے کہا نہیں یہ جنگ یہاں نہیں ہوگی لوگ کہہ رہے تھے منگول صرف رات یہاں گزار کر آگے بڑھ جائیں گے اس لئے کہ چین کا جو لشکر منگولوں کے مقابلے کے لئے نکلا ہوا ہے وہ دیوار چین سے پندرہ میل باہر نکل کر رو گیا ہے اس کے کماندار کا خیال ہے کہ منگول آگے بڑھ کر ان پر حملہ آور ہو جائیں گے اس طرح وہ اپنے علاقے سے دور ہوں گے اور وہ اپنے لئے کمک اور رسد حاصل نہ کر سکیں گے قسیمہ نے کہا یہ ہمارے سالار کی بول ہے کہ منگول اپنے مسکن سے دور ہو کر رسد اور کمک کی سہولتوں سے محروم ہو جائیں گے وہ ہمارے ہی علاقوں سے اپنے لئے بہترین رسد اور کمک حاصل کرتے رہیں گے میرا دل کہتا ہے کہ شاید منگول اب ہمارے ساتھ ایک طویل جنگ میں مصرف ہو جائیں گے محافظ نے اندیشوں میں ڈوبی ہی آواز میں کہا میں تو یہ خطرہ بھی محسوس کر رہا ہوں یہ منگول کہیں چین پر غالب ہی نہ آ جائیں اگر ایسا ہوا تو ہمارے علاقوں میں سخت تباہی پہلے گی قسیمہ نے کہا غالباً تمہارے اندازے درست ہیں منگول ضرور دائی بانگ کے لشکر کو زیر کر کے خود دائی بانگ کو اپنے سامنے جگنے پر مذبور کر دیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ منگول چین کے وسیح حصوں کو فتح کر کے انہیں اپنی مملکت میں شامل کر لیں اگر ایسا ہوا تو منگول اور زیادہ خونخوار ہو جائیں گے اور چین کی حالت ان کے سامنے اس معمر خاتون کی سی ہو کر رہے جائے گی جو بڑے سلیکے اور بڑی شان کا لباس پہنے گھیان دیان میں محو ہو جس کے اطراف میں بہت سے بچے جمع ہوں اور وہ ان بچوں کے نگاہداش نہ کر سکتی ہو محافظ نے کہا آپ نے بہت اچھی مثال دی منگول جفاکش اور محنتی ہیں جبکہ ہمارا معاملہ ان کے مقابلے میں اولٹ ہے ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ عیسان کو فوراں یہاں سے کسی گمنام اور محفوظ زگا کی طرف چلا جانا چاہیے ورنہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹیں گے اس لیے کہ منگولوں کا جو لشکر شہرہ ریشم کے کنارے خیمازن ہوا ہے لازمی بات ہے کہ یہ ستائی بھی اس میں شامل ہوگا عیسان پر اس کے بہت سے حساب ہیں اور کیا وہ انہیں چکانے اس طرف نہ آئے گا اور اب وہ ایسی حالت میں ہے کہ اس سے مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے ساتھ اس کا لشکر ہے اور وہ اگر چاہے تو سینہ شہر کو ہی جلا کر رکھ دے قسیمہ نے کہا سنو یہ ستائی ایسا نہ کرے گا وہ ایک رحمدل انسان ہے وہ سینہ شہر کو نقصان نہ پہنچائے گا لیکن عیسان کو پھر بھی ایتیاتی تدابیر ضرور کرنی چاہیے اچھا سنو حسان توڑی دیر یہاں بیٹنے کے بعد جا چکا ہے اب مجھے یہ علم نہیں کہ اس وقت وہ اپنے کس دوست کے ہاں ہوگا تم ایسا کرو کہ اس کے سارے دوستوں اور جاننے والوں کے گھر پر جاؤ اور جہاں کہیں بھی وہ ملے اس سے کہو کہ وہ فوراں رات کی تاریخی اور برف باری کو نظر انداز کر کے یہاں سے چلا جائے اسی میں اس کی آفیت ہے وگرنہ وہ اگر یہ ستائی کے ہتے چڑ گیا تو وہ اس سے انتہائی کربناک اور زلط کی موت مارے گا اور ہاں تمہارے جانے کے بعد میں بھی نیاہ کو لے کر منگولوں کی لشکر کی طرف جاتا ہوں وہاں ہم دونوں یہ ستائی سے ملیں گے اور اس کی منت کر کے اس سے عیسان کے گناہ اور قصور ماف کرانے کی کوشش کریں گے اور اگر یہ ستائی نے اسے ماف کر دیا تو وہ یہاں حویلی کے اندر ہمارے ساتھ اپنی آئندہ زندگی پر امن اور آسائش میں گزار سکے گا اور اسے یوں ادھر ادھر چپنے کی ضرورت نہ ہوگی تم جانو یہ ستائی ہماری طرح مسلمان ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے بات ضرور مان لے گا محافظ نے قسیمہ کی اس تجویز کی برپور حمایت کرتے ہوئے کہا ہاں یہ درست ہے میں ابھی عیسان کی تلاش میں نکلتا ہوں اور اسے مل کر معاملے کی نویت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے ساتھی وہ وہاں سے چلا گیا قسیمہ تیزی سے لپا کر کمرے میں واپس آیا جو چیزیں محافظ بازار سے خرید کر لیا تھا وہ اس نے کمرے کے ایک کونے میں ڈھال دی نیاہ نے پوچھا آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی قسیمہ نے جواب دیا میں جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا تاکہ اس کے ساتھ باتوں کے دوران سورج غروب ہو جائے اور تاریخی پھیل جائے اور اے نیاہ تم دیکھتی ہو کہ ایسا ہو چکا ہے سنو قدرت ہم پر مہربان ہے اب ہمیں یہ ستائی کے پاس نہ جانا پڑے گا بلکہ وہ خود چل کر ہمارے پاس آ گیا ہے نیاہ نے کہا میں سمجھی نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اگر یہ ستائی خود یہاں آ گیا ہے تو اس وقت وہ کہاں ہے اور محافظ کو اس وقت آپ نے کہاں بیج دیا ہے قسیمہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا سنو نیاہ چنگیز خان اپنی لشکر کے ساتھ چین پر حملہ آور ہو رہا ہے اس کا لشکر اس وقت ہمارے شہر سے باہر شہرہ ریشم پر خیم آزن ہوا ہے یقینی بات ہے کہ یہ ستائی بھی اس لشکر میں شامل ہوگا لہٰذا آؤ ہم عیسان کو لے کر اس کے پاس لیں میں سمجھتا ہوں خدا بزرگ و برتر نے ہماری مشکلیں آسان کر دی ہیں کہ ہمیں یسوطائے سے ملنے کے لیے سہرہ گوبی کی طرف نہیں جانا پڑا آؤ اس رات کی تاریخی میں برفباری سے فائدہ اٹھاتی ہوئے عیسان کو لے جا کر یسوطائے کے سامنے پیش کر کے اپنے فرسے سے بھگدوش ہو جائیں نیاہ نے پریشانی سے کہا لیکن محافظ اس وقت کہاں ہے اسے اس کا علم نہیں ہونا چاہیے قسیمہ نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو اس نے مجھ سے عیسان کے بارے میں پوچھا تھا میں نے اسے بتایا کہ تمہاری غیر موجودگی میں عیسان یہاں سے چلا گیا ہے قسیمہ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ منگولوں کا لشکر شہرہ رشم کے کنارے خیمازن ہے میں نے اسے کہا کہ چونکہ یسوطائے بھی لشکر میں شامل ہوگا لہٰذا اس کی طرف سے عیسان کو خطرہ ہے میں نے اسے مزید کہا کہ وہ عیسان کے سارے دوستوں کی طرف جائے اور جہاں بھی عیسان اسے ملے وہ اسے کہے کہ اسے یسوطائے کی طرف سے خطرہ ہے لہٰذا وہ یہاں سے فورا نکل کر کسی گمنام اور محفوظ جگہ پر چلا جائے میں نے محافظ پر یہ بھی انکشاف کر دیا ہے کہ میں اور نیاح یسوطائے کی طرف جا رہے ہیں تاکہ اس کی منت سماجت کر کے عیسان کے گناہ اور جرائم معاف کرا سکیں اور عیسان اپنے گھر میں سکون اور آسائش کی زندگی بسر کر سکے نیاح نے کہا یہ آپ نے اچھا کیا قسیمہ نے کہا آؤ اب محافظ کی غیر خاضری میں رات کی تاریخی اور برف باری سے فائدہ اٹھا کر عیسان کو لے کر نکل چلیں نیاح اٹھ کڑی ہوئی اسطبل میں جا کر پہلے ان دونوں نے گھوڑے تیار کیے پھر قسیمہ اندر سے عیسان کو اٹھا لیا اور اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا لیا پھر دونوں میاں بیوی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر رات کی تاریخی اور برف باری میں حویلی سے نکل گئے چینی ایلچیوں کے سہرائے گوبی سے روانگی کے بعد جب چنگیز خان کو یہ خبریں پہنچی کہ چینی سرحد کا سردار تبدیل کر کے قید میں ڈال دیا گیا ہے اور یہ کہ چین کے بادشاہ دائی وانگ کی طرف سے ایک لشکر منگولوں پر حملہ آور ہونے کیلئے روانہ ہو چکا ہے تو اس نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ سہرائے گوبی سے کوچ گیا یہ پہلا موقع تھا ایک خان بدوش لشکر ایک ایسی متمدن طاقت پر حملہ آور ہونے کو بڑھ رہا تھا جس کی عسکری قوت اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی چنگیز خان نے سب سے پہلے اپنے جاسوسوں کا ایک بہت بڑا گیروہ جو اس کے تربیت یافتہ سپاہیوں پر مشتمل تھا چین کی طرف روانہ کیا جس کا کام دشمن کے مخبروں کو پکڑنے کی علاوہ اپنے لئے سودمند خبریں حاصل کرنا بھی تھا ان جاسوسوں کو روانہ کرنے کے بعد چنگیز خان نے لشکر کے ساتھ پوچ کیا اس نے اپنی لشکر کی ترتیب یوں رکھی کہ تیس ہزار بہترین قسم کے جنگجو جن میں زیادہ تر خیرائت دھرکتے اس نے یسوتائی کی کمانداری میں دیئے اور اس حصے کا نام اس نے حراول دستہ رکھا اس حراول دستے کے لشکری بڑے نفیس گوڑوں پر سوار تھے ہر لشکری کے پاس کم از کم دو گوڑے تھے اس کے علاوہ ایک لاکھ کا لشکر اس کے پاس اپنا تھا جسے اس نے قلب کا نام دیا پھر باقی ایک لاکھ کے لشکر کو اس نے تین حصوں میں تقسیم کیا اور ان کو میمنہ، میسرہ اور اقب کا نام دیا ان حصوں کے سالاروں میں صوبدائی، مقولی اور جیبی نویان شامل تھے چنگیز خان نے ایک ہزار بہترین جنگجو منگولوں کو اپنے شاہی محافظ کے طور پر مقرر کیا لشکر کے سارے حصوں کے دربین قاسدوں کے ذریعے اطلاعات کا امدہ انتظام کیا اس طرح یہ جرار لشکر سہراؤں، بنجر بلندیوں پر سے گزرتا ہوا گرد کے بادل اڑاتا چین کے سرزمین میں تاخل ہو گیا سینہ شہر کے پاس چونکے رات آ گئی تھی اور برہباری شروع ہو گئی تھی لہٰذا وہاں چنگیز خان نے اپنی لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دی دیا اپنے پڑاؤ سے روانگی کے وقت چنگیز خان نے اپنے کچھ قاسد شمالی چین کے علاقے کیا تن کی طرف بجوائے یہاں کے لوگ گھو چین کی حکومت کے ماتحے تھے لیکن وہ چین کے حکمرانوں سے سخت نالان تھے کیونکہ چین کے تاجداروں نے ان کی سرزمینوں پر زبردستی قبضہ کر رکھا تھا چنگیز خان نے ان کی طرف پیغام بیجوایا کہ وہ چین کے حکمرانوں کی خلاف بغاوت کر دیں اور اس کے لئے دیواری چین کے دروازے کھول دیں یہ قاسد لیاؤ خاندان کے شہزادوں سے ملے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ چین کے خلاف بغاوت کے علاوہ وہ دیواری چین کے دروازے بھی چنگیز خان کے لئے کھول دیں گے لیاؤ خاندان کے یہ لوگ انتہائی طاقتور اور جنگجو تھے سینان شہر کے پاس پڑاؤ کے دوران ایک قاسد واپس آئے اور چنگیز خان کو احتلال دی کہ لیاؤ تن کے لوگ بغاوت کے علاوہ دیواری چین کے دروازے بھی ان کے لئے کھول دیں گے برف باری جاری تھی کسی کو خبر نہ ہوئی کہ کب شام ڈھلی اور رات ہو گئی یسوتائی کے خیمے میں ایغوری آکے جلتے آلاؤ کے پاس اکیلا بیٹا تھا خیمے کے وسط میں ایک گھڑا کھو دیا گیا تھا اور اسی گھڑے کے اندر آگ جل رہی تھی خیمے کے اندر آگ کے اٹھتے شولوں کے باعث ٹیڑی ترچی انگنت پرچائیاں خوابوں میں سوچوں اور یادوں میں سانسوں کی طرح رکس کر رہی تھیں ایغوری آلاؤ پر ہاتھ پہلائی بیٹا تھا ایک دم چھونک پڑا گبرہت کے عالم میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کڑا ہوا کرب کے عالم میں اس نے سوالیہ سی کیفیت میں کہا یا اللہ کیا میرے جہن نے کام کرنا بند کر دیا ہے کیا میں اس وقت خواب میں ہوں یا یہ کہ میرے شعور اور لا شعور میں محفوظ یادیں اور واقعات ایک دوسرے سے اُلج کر رہے گئے ہیں پھر اس نے تاجب حیرت اور پریشانی کے عالم میں خیمے کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے پردہ اٹھا کر چین کے مرنے والے بادشاہ کی بیٹی کوانتی اندر داخل ہوئی تھی اس نے اندر داخل ہو کر ایک بار خیمے کا بغور جہزہ لیا اور پھر مایوسانہ انداز میں دروازے کے پاس ہی کڑی ہو گئی ایغوری نے دیکھا کہ وہ مقتل کی اداس زمین برفباری میں گھوم بیٹے تیور یادوں کے ویران دریچوں اور پرانے نقرائی پیالے کی طرح زر تھی اس کی حسین پلکے لرزیدہ تھی اور وہ کچھ اس طرح تکی تکی سی لگ رہی تھی جیسے کسی اجڑی دوپہر میں حسین یادیں ببول اور کیکر میں علج کر رہ گئی ہوں ایغوری آگے بڑا اور کوانتی کو مخاطب کر کے بولا اے کوانتی میرے بیٹی کیا یہ حقیقت ہے کہ تم اس وقت یہاں یسوتائی کے خیمے میں کھڑی ہو یا یہ کہ اس اندھیری اور توفانی رات کے اندر میں اپنے حواس کو بیٹا ہوں یا میں جاگتے میں ہی سپنا دیکھ رہا ہوں اے میری بیٹی تم رکھ کیوں گئی آگے آؤ کوانتی نے جب کوئی حرکت نہ کی اور وہیں خیمے کے دروازے پر کڑی رہی تو ایغوری اس کی طرف بڑا اسی بازو سے پکڑ کر وہ خیمے کے وسط میں لیا اور آگ کے پاس بٹا دیا پھر وہ خیمے سے باہر نکلا اس نے دیکھا باہر کوانتی کا گھوڑا کڑا تھا اس نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور کھالوں سے بنے ہوئے استبل کی طرف لے گیا جہاں پہلے سے یسوتائی کے دو اور ایغوری کا ایک گھوڑا بندہ ہوا تھا گھوڑے کو اس نے ایک جگہ باندھا ایک پرانے کپڑے سے اس پر پڑی برف جاڑی اور اس کے بدن کو رگڑ کر خوش کیا زین سے بندی کوانتی کی خرجین اتار کر کندے سے لٹکا لی گھوڑی کی زین اتار کر ایک طرف رکھ دی اور پھر اس نے کوانتی کے گھوڑے کے آگے گوار کا بس ڈال کر اس میں کچھ دانا بھی ملا دیا وہاں سے وہ واپس اپنے خیمے میں آیا خیمے میں کوانتی آگ کے پاس اسی طرح گھم سن اور خاموش سر جھکائے بیٹی تھی ایغوری نے اس کی خرجین کندے سے اتاری اور کوانتی کے قریب رکھ دی اب اس نے پہلی مرتبہ غور سے کوانتی کو دیکھا وہ سر پر خود اور اس پر گرم اونی ٹوپی پہنے ہوئی تھی اس کے جسم پر مردانہ جنگی لباس تھا کمر سے تلوار اور خنجر اور اس کی پیٹ پر ڈال لٹک رہی تھی ایغوری کوانتی کے پاس ہی بیٹھ گیا اور گہرے شفقت اور پیار سے اس نے کہا اے کوانتی میرے بیٹی تجھ پر کیا افتاد اور مسیبت ٹوٹی جو تو اس برفانی رات میں یہاں آئی ہے اور پھر یہ خیمہ تیرا اپنا ہی ہے بیٹی تو مجھ سے کچھ کہے تو سہی جو اس قدر حرانسہ اور گبرائی ہوئی کیوں ہے میں آخر تیرا عم ہوں تو مجھ سے اپنا احوال تو کہے کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی یہاں تک آیا تھا یا اکیلی ہی آئی ہے کوانتی آگ پر ہاتھ پہلاتے ہوئے پہلی بار مدم اور کمزور سی آواز بھی بولی اے ام یسوتائی کہاں ہے کیا وہ اس لشکر میں شامل نہیں اس کے بولنے پر ایغوری نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یسوتائی لشکر میں شامل ہے بیٹی وہ یہی ہے اس وقت چنگیز خان نے کسی اہم فیصلے پر مشورہ کرنے کے لیے سارے ارخونوں کو اپنے خیمے میں بھلا رکھا ہے اور یسوتائی اس وقت وہیں ہے بس وہ آنے والا ہی ہے پر میری بیٹی پہلے تو مجھ سے اپنی اس بیبسی اور لاچاری کی حالت کی وجہ تو کہے کوانتی نے پھر مردہ سی آواز میں کہا اے ام میں اس وقت چین کی ایک شہزادی نہیں بلکہ ایک مفرور ہوں اور بڑی مشکل اور مصیبت سے یہاں تک آئی ہوں اے ام کیا یسوتائی اپنے ہاں مجھے پناہ دے گا اے غوری نے کہا اے بیٹی یسوتائی تیرے لیے اجنبی نہیں ہے وہ تجھے ضرور اپنے ہاں پناہ دے گا بس تو مجھے اپنے حالات کہے اور پھر تو یہ بھی اتمنان رکھ کہ یسوتائی تیرا دوست ہے اے میری بیٹی میں سمجھتا ہوں تو این وقت پر یسوتائی کے پاس آئی ہے شاید وہ بھی تیری ضرورت محسوس کرے اس لیے کہ وہ بیچارہ بھی ایک عذاب سے گزرا ہے کوانتی نے چھونکر اور پریشان نگاہوں سے اے غوری کو دیکھا اور پوچھا اے ام یسوتائی پر کیا افتاد آئی ہے اے غوری نے نرمی سے کہا پہلے تم اپنے حالات کہو پھر میں یسوتائی کے حالات تم سے کہوں گا کوانتی سملی پھر اس نے کہنا شروع کیا اے ام شاید آپ نے سنا ہوگا کہ چین کا بادشاہ اور میرا باپ چند دن بیمار رہ کر مر گیا میرے باپ کی کئی بیویاں تھی جن میں سب سے چوٹی میری ماں تھی ہم صرف دو بہنے اور ایک بائی ساگے تھے یعنی میں سکات اور تیان باپ کی مرک کے بعد میرے باپ کی سب سے بڑی بیوی کے بڑے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا گیا وہ دھیڑ عمر ہے اور اس کے بچے بھی جوان ہیں اور میرے بائی تیان کو افواج کا سپہ سالہ رہنے دیا گیا کیونکہ یہ میرے باپ کی وسیعت بھی تھی کہ تیان افواج کا سالہ رہے نیا بادشاہ دائی وانگ کے نام سے تخت نشین ہوا جو انتہائی زدی اور قینہ پرور انسان ہے تخت نشین ہونے کے بعد دائی وانگ کو اگر کسی سے خطرہ تھا تو وہ میں اور میرا بائی تیان تھے لہٰذا اس نے فیشلہ کر لیا کہ وہ ہم دونوں بہن بائیوں کو اپنی راہ سے ہٹا کر رہے گا میری بڑی بہن سکات مملکت کے کاموں میں حصہ نہیں لیتی لہٰذا اس سے دائی وانگ کو کوئی خطرہ نہ تھا مجھے راستے سے ہٹانے کے لئے دائی وانگ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کی بیوی کا ایک بائی جو عمر میں مجھ سے دگنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا اور اس کی بڑی بیٹی مجھ سے بھی بڑی عمر کی ہے دائی وانگ نے میری شادی اس سے تیع کر دی اور جب میں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو مجھ پر سختی شروع کر دی گئی اصل میں دائی وانگ نے میرے خونے والے شہر سے یہ معاملہ تیع کر لیا تھا کہ وہ چند ماہ تک بیوی کے حیثیت سے اپنے پاس رکھے اس کے بعد میرا کام تمام کر دے میرے کچھ خیر خواہوں نے مجھے اس کی احتلال کر دی لہٰذا میں اپنی جان بچانے کیلئے روپوش ہو گئی اور اپنے جاننے والوں کے ہاں جگہ جگہ چھپتی پھری دائی وانگ ہر صورت میں میرا خاتمہ کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں بہترین عسکری تربیت رکھتی ہوں اور کسی بھی وقت اس کی خلاف بغاوت کر کے اس کی بازشاہت کو خطرے میں ڈال سکتی ہوں